یہ ہے میرا سب سے فیوریٹ کلیمیٹیز کا پلان اسے اپنے ادھر رنجھائی بولتے ہیں اس کی مہک آپ کے دل اور دماغ کو دیوانہ بنا دے گی سب سے الگ مہک ہے اس کی یہ میرے گھر کے باہر لگا ہے پوری صبح سے رات اس کی مہک میرے گھر کے اندر آتی رہتی ہے اور باہر کافی دور تک فیلی رہتی ہے کوئی گنتی ہی نہیں ہے اس کے فلاورز کی گچھوں میں کلیاں نکلتی ہیں اس کی اسے میں نے دو سال پہلے ہولی فیسٹیول کے آس پاس کے دنوں میں خریجا تھا بہت چھوٹے سے پولی بیگ میں تھا سری پچاس روپے کا ملا تھا یہاں سیتا پور کی نسری میں تب اس میں فلاورنگ نہیں تھی لیکن اس کی پتیوں سے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کلامیٹیزی ہے کیونکہ نسری والے کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اسے میں نے اپنے گھر کے بعد فلواری کی جمین میں دو بھائی دو گا گڑھا کھوٹ کے تین مٹھی گوبر کی کھات اور ایک مٹھی بالو گڑھے کی سوال میں مکس کر کے لگا دیا تھا بس سرو کے دس دنوں میں پانی دیا تھا اس کے بعد کبھی کچھ نہیں دیا کوئی کھات نہیں دی بہت جلدی فیلتا ہے یہ اسے ڈاریک سن لائٹ والی لوکیشن میں لگائیے کتنی بھی تیج جون جولائے کی گرمی ہو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا بس ایک بھائی یہ اپنی روٹس اچھے سے بنا لیں اس کا فلاورنگ مند اپریل سے اکٹوبر ہے سال میں دو سے تین بار فلاورنگ کرتا رہے گا نون سٹاب پھر نومبر سے یہ ڈالمنسی میں جانے لگے گا فروری تک اس کی ساری پتیاں براؤن ہو کے گر جاتی ہیں برانچز بھی ساری براؤن ہو جاتی ہیں آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو مر گیا لے گی مارچ کے مہینے سے یہ نئی سوٹس نئی برانچز نکالنے لگتا ہے جمین سے جب نئی برانچز نیچے سے ہری بھری نکل آتی ہیں پھر میں اوپر کی ساری سوکھی برانچز کٹ کر کے ہٹا دیتا ہوں کوئی کیر نہیں مانگتا ہے اور کسی طرح کا کوئی پیسٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے اس میں اس کی کٹنگ سمارٹ سے جولائی تک لگا سکتے ہیں بس نوڈ ایریا سے کٹنگ کریے کسی موٹی برانچ کی اور اوپر کی پتیاں آپ کو نہیں ہٹا نہیں ہے پس سکٹی پرسنٹ گارڈن سوال اور فورٹی پرسنٹ ریور سینڈ کے مکچر میں لگا کے برائیڈ لوکیشن میں رکھ دیجئے جہاں ڈاریک سن لائیڈ نہیں لیکن دھو فیلٹر ہو کے یا سورج کی روشنی رہتی ہو سوال ہمیشہ گلی رہے ڈرائی نہ ہونے پائے بیس سے چالی دنوں میں یہ روٹس نکال دیتا ہے پوڈ میں اس کے پلانٹ کو لگانے کے لیے آپ سکٹی پرسنٹ گارڈن سوال ٹونٹی پرسنٹ گوبر کی خات اور ٹونٹی پرسنٹ ریور سینڈ کے مکچر میں لگائیے پوڈ میں کوئی اسٹک رسی یا گول گول وائل لگانا نہ بھولیں کیونکہ تب ہی یہ گریپ بنا کے اوپر تک چڑھے گا اور فیل کے جلدی بڑھا ہوگا پوڈ میں لگا ہے تو آپ کو بس دو لیٹر وارٹر میں ایک گرام این پی کے انیس 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 مکس کر کے ہر دسویں دن دینا ہے اور ڈی اے پی کے دو دانے منتھ میں ایک بات تب بھیجئے جب پلانٹ آپ کا پوڈ میں ایک منتھ کا ہو جائے فول سنلائٹ میں رکھیے پوڈ کو اور اگر جون جولائے میں اس کے پتیاں بن ہو رہی ہیں تو آپ پوڈ کو ایسی جگہ رکھیے جہاں صوبہ چھے سے گیارہ کے سنلائٹ ملے پر یہی چیز کی پوری کیار آپ کے پلانٹ کلیکشن میں یہ جرور ہونا چاہیے تینکیو